مطلع پڑھتے ہیں کہ دیکھ سکتا ہوں نہ ساقی کو نہ میکانے کو آخری دور ہے بھردے کوئی پائمانے کو یہ ہے لکنو اسکول لکنو اسکول ایک شاید کہتے ہیں کہ دل میرا ہے یا آپ کا نقشے کا پہ پا ہے لگتا ہے کہ آئی نا سرے راپڑا یا ایک ذرا سی شوخی آتی ہے تو مرگے آشک پر مرگے آشک پر فرشتہ موت کا پرنام تھا وہ حسیروں کے ہوئے بیٹھا تھا جس کا کام تھا دوستو یہی سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے سے یہ نواب افسر تک جب پہنچا تو یوں ہوا کہ میں کوئی محفل میں مگر ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہ میں میں حادثہ بن جائے تو ہم تک پہنچے اور اس کے بعد ایک آواز لکھنو سے اغری اور پورے ہندوستان کی فضاؤں میں گونجی کہ میں تم کو جفاؤں کا تلزام نہیں دوں گا تم نے میری آنکھوں میں ایک عمر گزائی یا اندھیری رات میں خود کو تدہ دیتے گزر جاؤ سہاروں کا بھروسہ کیا سہاری ٹھوٹ جاتے ہیں یہ معتبر آواز جو آج جبستان لکھنو کی اصل شاعری کی تنہا نمائندگی غالباً کر رہی ہے وہ آواز ہے جناب تصنیم پھاروکی کی میں بڑی ماندالی سے یہ اطراف کروں کہ میں نے انہیں سفہ سامین بیٹھ میں بیٹھ کے سنا ہے ان کے اشار گنگنائے ہیں میں بڑے عدب و اطرام سے انہیں آواز دے رہا ہوں اور ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ چاہے جو سنائیں مگر کم ات کم یہ غزر ضرور سنا جے تم نے مری آنکھوں میں ایک گمر گزاری ہے محترم تصنیم پھاروکا حضرات جناب محمد علی محش صاحب مجھے ایک شیر دے گئے ہیں اس سے میں پہلے خائدہ اٹھاؤں گا کہ اگر محفوظ رہنا ہے تو منظر سے ہٹے رہیں میں اس منظر سے ہٹنے کے لیے بہت مختصر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میری یہ میرا خیال جا رہا ہے کہ جب مشاعرہ شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے بہتی خوبصورت مقالموں کے ساتھ جو غزل پر تفسرہ فرمایا جناب محمد علی محمد صاحب فرس سیکریٹی انگیسی اور یہاں محضر حضرات انگیسی کے تشریف رکھتے ہیں تو میں غزل کو اسی خوص خوضہ سے جوڑ رہا ہوں جس غزل کا تعروح ہمارے فرس سیکریٹی صاحب نے کرایا تھا اتفاق سے غزل چار وادیوں سے آج کے دور میں گزر رہی ہے ہمارے بہت سے موجودتہ میں ہی شائرین تشریف رکھتے ہیں میں اتفاق سے ایک وادی کا مسافر ہوں جس غزل کو میں پردتا ہوں ورنہ چار سیکشن سائیں سوٹ غزل کہنے میں اور یہاں سب نمائندے چار وادیوں کے شائری کی نمائندے تشریف رکھتے ہیں خاص طورتے جناب میں کلیم ناجی صاحب تشریف رکھتے ہیں میں کچھ شیر پیلی فریش رہا ہوں ایک شیر پہلے میں اپنا پہنم یہ کانٹے نے شبنم سے لکھا ہے یہ ایک کاٹے نے شبنم سے لکھا ہے پتی 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 پر جو ہستے ہیں وہ اندر سے بہت مغموم ہوتے ہیں یہ شبنم سے لکھا ہے پتی پتی پر جو ہستے ہیں وہ اندر سے بہت مغموم ہوتے ہیں اور یہ شیر بھی جماعت فرمائی ہے خاص طور پر دیکھئے کچھ نئی فکر کا خراب ارادہ کیا دیکھئے کہ دونوں کا ایک جسم پہ داروں مدار ہے دونوں کا ایک جسم پہ داروں مدار ہے دونوں کا ایک جسم پہ داروں مدار ہے لیکن دل و دماغ میں بنتی ہے کم جناب اور جسم کا روح سے رشتہ بھی عجب رشتہ ہے اور عمر بھر ساتھ رہا پھر بھی تعارف نہ ہوا اور لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے لمحہ گزر گیا تو سمجھئے صدی گئی لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے لمحہ گزر گیا تو سمجھئے صدی گئی اور فمریات کی دنیا میں یہ مختہ بھی پیش کرتا ہوں بڑے معزود اور خودوں کی زامین کی نظر ہے کہ تم کیا پیوگے چوم کے رکھ دو لبوں سے جام تم کیا پیوگے چوم کے رکھ دو لبوں سے جام تصمیم یہ شراب ہے کتنوں کو پی گئی تم کیا پیوگے چوم کے رکھ دو لبوں سے جام تصمیم یہ شراب ہے کتنوں کو پی گئی اور چند شیر میرا ساتھ میں سے ہمسی دیا ہے اسی غزر کے پیش کرنا چاہتا ہوں اسی دوستے خدا سے جوڑ کے غزر کو اپنی لارا ہوں سماتنم آئیے امید کی مدام سی لو بھی ہو تو پیاری ہے امید کی مدام سی امید کی ماں امید کی مدام سی لو بھی ہو تو پیاری ہے لو بھی ہو تو پیاری ہے یہ ایک کرن تنہا امید کی مدام سی لو بھی ہو تو پیاری ہے ہو تو پیاری ہے امید کی ماں زمچی لو بھی ہو تو پیاری ہے یہ ایک کرن تنہا ظلمات پہ بھاری ہے یہ ایک کرن تنہا ظلمات پہ بھاری ہے ہستی کے ہسی لمحے یوں کاٹ دیے ہم نے ہستی کے ہسی لمحے یوں کاٹ دیے ہم نے جیسے کسی سہرہ میں ایک رات گزاری ہے ہستی کے ہسی لمحے یوں کاٹ دیے ہم نے جیسے کسی سہرہ میں ایک رات گزاری ہے جیسے کسی سہرہ میں ٹھوٹے ہوئے تارے پر سب گھولی اٹھاتے ہیں چڑھتے ہوئے تارے پر سب گھولی اٹھاتے ہیں چڑھتے ہوئے سورج کا ہر شخص پجاری ہے ٹھوٹے ہوئے تارے پر سب گھولی اٹھاتے ہیں ٹھوٹے ہوئے تارے پر سب گھولی اٹھاتے ہیں چڑھتے ہوئے سورج کا ہر شخص پجاری ہے چڑھتے ہوئے یہ شخص پجاری ہے پھولوں کو محبت سے دیکھیں بھی تو مجرم ہے پھولوں کو محبت سے دیکھیں بھی تو مجرم ہے دیکھیں بھی تو مجرم ہے کہنے کو گلستہ میں ہر شخص ہماری ہے پھولوں کو محبت سے دیکھیں بھی تو مجرم ہے پھولوں کو محبت سے دیکھیں بھی تو مجرم ہے کہنے کو گلستہ میں ہر شخص ہماری ہے کہنے کو اور یہ آخری دو شیخ ہیں آپ تمام شایقین اور موضوع حضرات کی نظر ہیں سماعت ہمائیے گا دونوں کا کچھ کانٹیلیشن عزیق کا ہے تصویر تیری ہم نے اگر یادت کو تو آپ کی اور آپ کی نظریں شیئر کر دوں سماعت ہم لائیے کی تصویر تیری ہم نے پھر دوں سے تصور میں تصویر تیری ہم نے پھر دوں سے تصور میں پھر دوں سے تصور میں سو آئیے سو آئیے توڑے ہیں تب جا کے اتاری ہیں تصویر تیری ہم نے پھر دوں سے تصور میں تیری ہم نے پھر دوں سے تصور میں سو آئیے سو آئیے سوڑے ہیں تب جا کے اتاری ہیں سو آئیے سو آئیے اخشب میں تم کو جرباؤں کا الزام نہیں دو گا میں تم کو جرباؤں کا جرباؤں کا الزام نہیں دو گا الزام نہیں دو گا تم نے میری آنکھوں میں ایک عمر گداری ہے میں تم کو جرباؤں کا الزام نہیں دو گا میں تم کو جرباؤں کا الزام نہیں دو گا تم نے میری آنکھوں میں ایک عمر گزاری ہے تصنیم یہ بے داری تصنیم یہ بے داری یہ بے داری یہ جشن سرگاہی چلتا ہوا سورج ہے اور نیند ستاری ہے جلتا ہوا تاری تاری چی موسیقی